اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک بالوال کو رپیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالوال جو ہے آدھی کا یہ لیک ہے اس میں سے مسنسل پانی بیتا رہتا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور اس پہ ہم کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے بلکل فری میں اس کو ٹھیک کریں گے چلیں ہم اس کو یہاں سے کھول لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا یہ جیسے ہی آپ نے اسے وہاں سے کھولا ہے اس کو بس ایسے رہنے نے اس کے آگے پیچھے جو نوزلیں لگی ہوئی ہیں ان کو نہیں کھولنا ٹھیک ہے یہاں پر اس کے اندر ایک بیچ میں ایک جوڑ ہوگا اس کے اوپر زنگ لگا ہوئے میں پلاس سے ہٹا لیتا ہوں تو اس کے اندر یہاں پر ایک جوڑ ہے یہاں سے یہ کھولے گا ٹھیک ہے ایک اس کو رینج سے ہم اس کو ایک طرف سے پکڑیں گے اس طرف سے اور دوسرے اس کو رینج سے ہم اس کو دوسری جانب سے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم اس کو رینج کو لگا کر اس کو کھولیں گے اس طرح کا کوئی بھی وال ہو آدھی کا ہو یا پونی کا اور اس طرح کی اگر ہینڈل والی اگر ٹوٹی ہو ویب کاک ہو یہ دیکھیں جی یہ اندر سے کھول چکی ہے اس کو آپ تھوڑی سی چوٹ لگائیں گے تو یہ آسانی سے کھول جاتا ہے یہ ہے اس کے اندر جو بول ہے جو پانی کو روکنے کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جس طرف ہینڈل کی پتی جا رہی ہے اس طرف سے نہیں دوسری طرف سے ہم نے اسے کھولا ہے پیچ کاس کی مدد سے آپ اسے آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں جیسے میں نے نکالا ہے اس بول کو بھی آپ نے باہر نکال لینا ہے اب جو آپ کو نیچے سفید کلر کی جو ورشل نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو بھی نکالنا ہے یہ بھی آپ پیچ کاس کی مدد سے نکال سکتے ہیں آسانی سے اسے بھی میں آسانی سے نکال لیتا ہوں پیچ کاس کی مدد سے تھوڑی سی اوپر چھوٹ لگائیں گے تو یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی جو زنگ لگا ہوا ہوگا وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں جی پیچ کاس کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے زنگ لگا ہوا تھا تو اسے آسانی سے ہم باہر نکال سکتے ہیں اور ایسی ایک اور دوسری سائیڈ پہ بھی ورشل لگی ہوئی ہے یہ والی اس کو بھی ہم نے نکالنا ہے باہر اسے بھی ہم پیچ کاس کی مدد سے نکال لیتے ہیں تھوڑی سی اوپر چھوٹ لگا لیں گے تو نیچے جو زنگ لگ جاتا ہے وہ چھوڑ دے گا واشل کو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے آسانی سے باہر نکال لیا ہے یہ دو واشلیں ہیں اس کے بیچ میں وہ جو بول ہے ہم نے نکال لیا پہلے اس کے بیچ میں رہتی ہے جب ہم اسے وال کو گھماتے ہیں تو وہ پانی کو بند اور چالو کرتی ہے یہ دو واشلیں اور یہ ایک بال ٹھیک ہے یہ ہمارے دونوں پیس خالی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ پلاسٹک کی ایک بوتل لے لینی ہے چاہے آپ کے پاس پلاسٹک کا برطن ہو یا ایسی کوئی بوتل ہو آپ نے اتنی سی کاٹ لینی ہے تو اس کے اندر یہ واشلیں اور بول ہم ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے فلش دھونے والا جو تضاب ہوتا ہے جیسے ہم باثرون دھوتے ہیں تو اس کو نہ اس کے اندر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ڈپ کرنا ہے اس کو اچھی طرح تضاب میں اور ایسے بوتل کو آپ نے ہاتھ سے ہلانا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر تانکی جو تضاب ہے وہ اس کا زنگ سارا نکال دے ان کو ساف کر دے یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح اسے ہلا لیا ہے اور یہ اب میں نے باہر نکال لیا ہے آپ نے بھی پیچکاس سے یا کسی چیز سے نکالنا ہے واپس تضاب کو ہم اسی بوتل میں ڈال لیتے ہیں اور اب ہم جو ہے ان وارسلوں کو اور اس بول کو کپڑے کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے آپ اسے پانی سے دھو بھی سکتے ہیں میں اسے کپڑے سے صاف کر رہا ہوں میرے پاس اس وقت پانی یہاں پر مجود نہیں تو اسے میں کپڑے سے اچھی طرح سے کلین کر لیتا ہوں اس کی اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے جب ہم نے تضاب میں اسے ڈالا تھا یہ دیکھیں بلکل صاف ہو چکی ہے بول ایسے ہی ہم نے ان وارسلوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا ہے زنگ تو ان کا نکل چکا ہے لیکن میں اسے کپڑے سے ان کا جو اوپر تضاب لگا ہوا ہے جو رہ گیا ہے زنگ اس کو بھی ہٹا لیتا ہوں دیکھیں ہماری وارسلیں جو ہیں وہ کلین ہو چکی ہیں بلکل صاف ہو چکی ہیں چلیں جی آپ آپ نے کیا کرنا ہے ایک نلکی لے لینی ہے دھاگے کی اور دو انگلیوں پر ہم نے اس پر ایک چھلہ بنانا ہے مطلب ایک رنگ بنانا ہے پتلے پتلے دو رنگ بنانے ہے ہم نے دھاگے کے یہ دیکھیں یہ ہے اصل کام جس کی وجہ سے ہم اس لیکیج کو رکیں گے صفائی تو کرنی تھی ہم نے اس کی صفائی کے بغیر بھی لیکیج نہ رکتی یہ دیکھیں جی اتنا پتلا آپ نے یہ دو انگلیوں کی مدد سے یہ ایک رنگ بنانا ہے ایک قسم کا رنگ دھاگے کا رنگ آپ نے بنانا ہے اور اسے ایک طرف سے جیسے میں انگلی اور اس کے مدد سے انگلیوں کی مدد سے اسے موڑ رہا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی اسے موڑنا ہے یہ موڑ جائے گا ایک طرف سے آپ نے پکڑ لینا ہے دوسری طرف سے اندر کی طرف موڑنا ہے تو ایسے ہی ایک آپ نے رنگ بنانا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں یہ بن گیا رنگ اتنا موٹا آپ نے رنگ بنانا ہے بہت زیادہ موٹا نہیں بنا لینا ورنہ یہ واشلوں واشلوں کے نیچے ہم نے اس کو رکھنا ہے تو واشلیں پھر اچھی طرح سے اس کے اندر بیٹھ نہیں پائیں گے یہ دیکھیں رنگ کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور اوپر سے واشل جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے لگا لینی ہے ٹھیک ہے پلاس کی مدد سے اسے واپس ہم ٹھوک دیں گے اس کی اپنی جگہ پر اور یہ اچھی طرح سے اس کے اندر بیٹھ چکی ہے ہمارا جو ہم نے دھاگے کا رنگ بنایا وہ نیچے ہے اوپر سے ہم نے اس کے اوپر واشل لگائی ہے اور دوسری بھی ہم نے ایسے ہی بنا لینی ہے وہی سائز ہم نے رکھنا ہے دو انگلیوں پر آپ چکر بھی گھن سکتے ہیں میں کتنی چکر دے رہا ہوں اسے یہ دیکھیں ویسے ہی ہم نے جیسے پہلے واشل بنائی ہے ایسا ہی ہم نے دوسرا رنگ بھی بنا لینے اسے بھی ایسے ہی موڑنا ہے اتنی موٹائی رکھنی ہے کم سے کم اس سے زیادہ نہیں کرنی ورنہ واشلیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھیں گی یہ دیکھیں اب اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے آپ نے دھاگے کو جو ہے نا گیلہ کر لینا ہے گیلے دھاگے سے یہ اچھے سے بنتی ہیں اگر دھاگہ خوشک ہوگا تو آپ کو پریشانی ہوگی اسے موڑتے ہوئے اگر گیلہ دھاگہ ہوگا تو اس سے یہ آسانی سے موڑ جاتی ہیں پیچ کاس کی مدد سے آپ نے اسے بلکل درمیان میں کر لینا ہے اور اس کے اوپر پھر واشل جو ہے وہ لگا دینی ہے اس واشل کو بھی آپ نے اچھے سے نیچے پریس کر دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا کوئی چیز نئی نئی ڈالی انہی کو بس ساف کیا ہے اور دھاگے کی مدد سے ہم نے ایک جین بنا کر ان کے نیچے رکھ دیا یہ واشل آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے نیچے بیٹھ چکی ہے اس میں تھوڑا کچھرہ ہے تو میں اسے ساف کر لیتا ہوں یہ بہت زبردست ٹرک ہے بہت کام کی ہے آپ نے ضرور اپلائی کرنے ہیں آپ نے اپنے جو وال ہیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کر لینا ہے اب تھوڑی سی ہم گریس لیں گے تو اس گریس پہ گریس کو ہم اس جو بال ہے اس کے اوپر لگائیں گے اور آپ نے اس کٹ کے اندر گریس کو نہیں لگانا ورنہ جو پتی ہے وہ سلپ ہو جائے گی باقی ہر جگہ پر لگا لینی ہے لیکن اس کٹ کے اندر آپ نے گریس نہیں لگانی ٹھیک ہے تو وہ اتنی سی گریس جتنی میں نے انگلی پہ لگائی ہوئی تھی بس اتنی سی آپ نے اس بال کے اوپر لگا لینی ہے اچھی طرح سے ہاتھ طرف سے اور کٹ کو سیدھا کر کے جب اوال کو آپ بند کروگے تو یہ کٹ سیدھا ہو جائے گا اس کے بعد یہ بال اس کے اندر ڈال کے تو آپ نے پیچ کاس کی مدد سے اس کٹ کو اس کٹ کے اندر فسا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو پیچ کاس کی مدد سے آپ نے بھی ایسے ہی اس کو پھسا لینا ہے یہ بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ کٹ کے اندر چلی گئی ہے اب ہم نے دوسرا حصہ جو ہم نے پہلے جہاں سے کھولا تھا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھاگہ لگا لیتے ہیں تاکہ یہاں سے جو پانی کی لیکج نہ ہو آپ نے بھی یہاں پر دھاگہ ضرور لگانا ہے ورنہ یہاں اس جوڑ سے پانی کی لیکج ہوگی اس کو اب وہیں ہم اس کو اس کی جگہ پر ٹائٹ کریں گے اچھا اس کو بہت زیادہ آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ چھوڑی جو ہے وہ سلپ ہو جائے گی یہ باریک چھوڑی ہوتی ہے تو اسے زیادہ زور لگائیں گے تو سلپ ہو جاتی ہے دونوں اس کی رائنچ کے مدد سے ہم اسے پکڑ کے اور واپس جو ہے اسے ہم ٹائٹ کر لیں گے چلیں جی یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے تو اب ہم ہینڈل کو چیک کر لیتے ہیں بلکل ضبردست ہے ہینڈل اس کا چلیں اب ہم اسے پانی پہ لگا کر چیک بھی کر لیتے ہیں لو جی پانی ہم نے کھول دیا ہے اور اب ہم اسے لگانے لگے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سٹ کر لیں یہ دیکھیں جی ہمارا وال جو ہے ایک دم سے سٹ ہو گیا ہے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ